بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد عدیل ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ارزم نام کا مطلب کیا ہے پھر جلدی بتا دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ہے ارزم یہ دو طرح سے آتا ہے ایک تو حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے ارزم اس کے معنی تو آتے ہیں آواز نکالنا اور ایک معنی جانور کا آواز نکالنا جانور کا بولنا تو یہ حمزہ کے ساتھ جو ہے یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے باقی اس کا ایک صحیح تلفظ ہے ارزم عائن کے ساتھ ارزم عائن اور را اور زا ارزم اس کے معنی آئیں گے مضبوط اور طاقتور تو ارزم نام عائن کے ساتھ میں مضبوط اور طاقتور کے معنی آتا ہے یہ نام بہت اچھا ہے ارزم نام ہم عائن کے ساتھ رکھ سکتے ہیں آئین سے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے چونکہ اگر اس طریقے کا ہمارا نام ہو بچے کا مضبوط طاقتور تو اس میں ہمارے بچے کے اندر یہ صفات بھی پیدا ہوگی تو عرضم نام ہم رکھ سکتے ہیں بلکل یہ نام صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام کے نام رکھیں صحابہ کے نام رکھ لیں یہ اور زیادہ بہتر ہے باعث برکت ہے باقی عرضم آئین کے ساتھ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ علم